مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے والے رکو میں اللہ تعالیٰ نے اکراہ کے احکام بیان کیے تھے جو جبر کے ساتھ غیر مسلم ہو جائے دل میں مسلمان ہو اور زبان سے کلمہ کفر کہہ دے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہجرت کریں پھر ایمان پر قائم رہیں اور اللہ کے لیے قربانیہ دیں تو اللہ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا تو اس میں چونکہ آخرت کا تذکرہ تھا تو اللہ نے پھر آخرت کا تذکرہ کی بات اس آیت میں اس آخرت کی حقیقت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جو قربانی دینے والوں کو عجر دیں گے جنہوں نے ہجرت کی جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا جنہوں نے قربانیاں دیں اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا تو یہ اتنا خطرناک دن ہوگا قیامت کا جس دن ہر نفس اپنے نفس کی طرف سے بس دفاع میں لگا ہوگا دوسرے کا خیال نہیں آئے گا تو مطلب یہ کہ ایسا دن جس دن ہر شخص اپنے سوا ہر ایک کی فکر بھول جائے گا اس دن اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے والے جہاد کرنے والے ایمان پر قائم رہنے والے لوگوں کو کس قدر عجر دے گا جب ٹینشن کا دن ہوتا ہے نا اس دن نعمت کی قدر بڑھ جاتی ہے نورمل حالات میں آپ کسی پر احسان کریں تو بھی وہ خوش ہوگا لیکن سب لوگ مسئیبت میں گرفتاروں اس موقع پر آپ کسی پر احسان کریں تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہر نفس اس خوف میں ہوگا کہ میری جان کس طرح سے چھوٹے میں بچوں دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہوگی چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ اولاد ہو جیسے کہ سورہ عباس کے آخر میں ہے نا ماں سے دور بھاگے گا بیوی سے دور بھاگے گا اولاد سے دور بھاگے گا ہر نفس کو فکر ہوگی میری جان بچ جائے کسی طریقے سے تو اللہ کہتے ہیں ایسی حالت ہوگی تو اس میں اللہ ہجرت کرنے والے جہاد کرنے والے اور اللہ کے لیے قربانیہ دینے والوں کو بہترین عجر دے گا اللہ ان کی مغفرت بھی کرے گا ان پر رحم بھی کرے گا تو اس لیے اگلے پچھلے رکو میں یہ مضبونتہ اگلے رکو میں اس آئیس سے شروع کیا کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن ہر نفس اپنی طرف سے اپنے ہی آپ کی طرف سے بددفع کرے گا وہ تو دوسرے کا خیال نہیں کرے گا اور جس نفس نے جو عمل کیا ہوگا اس کو پورا پورا بدلہ اس کا دے دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی پوری پوری سزا ملے گی ان کو اور ظلم نہیں ہوگا جتنا گناہ ہے اس سے زیادہ سزا اللہ نہیں دیں گے ان کو تو ایسے دن کی تیاری کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اب آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال میان کر رہے ہیں کہ جیسے انفرادی سطح پہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے اور انفرادی سطح پہ ایک شخص نے ہجرت کی جہاد کیا اللہ کے لیے قربانیاں دیں اس کو اس کا بہترین بدلہ ملے گا اسی طرح قومی سطح پہ جب کوئی قوم جرائم کرتی ہے تو سزا بھی پھر قومی سطح پہ ملتی ہے اور قومی سطح پہ جب کوئی قوم اللہ کی شکر گزار بنتی ہے تو بدلہ بھی اس کو قومی سطح پہ ملتا ہے یعنی دنیا میں بھی بساوقات ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے ایک بستی کی مثال دیئے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال قریتاً ایک بستی کی کانت آمینتاً جو امن والی تھی مطمئنتاً بلکل بے خوف تھی ہر لحاظ سے ایک منان والی خوشحیشی والی زندگی گزار رہی تھی تاتیہا رزقہا رغداً چاروں طرف سے من کلی مکان ہر طرف سے رزقی برسات تھی اس بستی کے اوپر فَقَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهُ لیکن اس بستی نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی اور ناقدری کیسے کی اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَلْ جُو اللہ نے بھوک کا عذاب چکھایا اور خوف کا عذاب دشمن مسلط کر دیئے یا اپنے ہی اندر دشمنی ان کو توڑ دی اللہ نے دشمنیاں پیدا کر دی اور بھوک کا عذاب مسلط کر دیا رسک کی نعمتیں اللہ نے ان سے چھین لی بِمَا قَانُوا يَسْنَعُونَ اس بدعملی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے یہ کون سی بستی ہے اس کے بارے میں ہمیں کسی صحیح حدیث میں واضح بات نہیں ملتی اس آیت کی تفسیر میں بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ کوئی بھی بستی تھی تو اللہ نے اس بستی کی لوکیشن اس کی تاریخ کے وہ کب تھی یہ ہمیں بیان نہیں کیا اس کو مبہم رکھا ہے مبہم اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ ایک اصول ہمیشہ سامنے رہے کہ اللہ کا یہ قائدہ ہے کہ جب کوئی بستی جس پر یا کوئی قوم جس پر اللہ کی خصوصی نعمتیں برس رہی ہوں وہ جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے تو بعض دفعہ دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے اس کا اور اللہ ان سے وہ معاشی ترقی چھین لیتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ دنیا میں عذاب آئے اصل تو قرآن سے بار بار پتہ چلتا ہے کہ جزا و سزا کا دن آخرت ہے لیکن اللہ مثال سے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ دنیا میں اللہ نے ان پر بھوک کا اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا تو یہ بھی ممکن ہے اور یہ کب ممکن ہے کہ جب کسی بستی پر رزق کی فراوانی ہو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری شروع کر دے تو اور بعض حضرات اس کی طرف گئے ہیں کہ یہ اس سے مراد مکہ ہے لیکن یعنی مکہ مراد ہے اس سے کہ مکہ والوں نے پر رزق کی برسات تھی اور تجارت ہوتی تھی ان کی جیسے لئے ایلا فی قریشن میں کہ گرمیوں میں بھی تجارت سردیوں میں بھی تجارت حالکہ مکہ میں خود کچھ بھی نہیں تھا لیکن تجارت کی برکت سے وہ اللہ نے بہت زیادہ رزق کی فراوانی بھی دی ان کو اور بے خوف بھی تھے کیونکہ حرم امن کی جگہ تھی لیکن پیغمبر کی انہوں نے نافرمانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے انہوں نے جھٹلایا تو عذاب نے ان کو پکڑ لیا وہ عذاب کیا تھا یعنی بھوک کا عذاب اور خوف کا عذاب بھوک کا عذاب کیا تھا کہ مسلمانوں سے دشمنی ہوئی پھر تجارتی خافلے بے خوف یعنی ان کو خطرہ ہوا کہ مسلمان حملہ کریں گے ہمارے اوپر ایک خامخہ کی دشمنی مول لی انہوں نے یعنی حق کی مخالفت میں اتنی زد اور ہردھرمی کہ اپنی تجارت کا بھی بیڑا غرق کیا اور پھر مسلمانوں سے جنگیں شروع ہی تو ایک خوف بھی مسلط ہو گیا تو وہ امن بھی اللہ نے چھین لیا لیکن پھر اس پر اشکال ہوگا کہ یہ آیت تو مکہ میں نازل یعنی مکی صورت ہے نا صورہ نحل مکی صورت ہے تو مکہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف میں تھے مکہ والے تو خوف میں نہیں تھے تو بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ این ممکن ہے کہ یہ والی خاص یہ والی آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہو ایسا possible ہے کہ صورت مکہ کی ہو لیکن اس کی چند آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہو لیکن زیادہ مضبوط بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ صورت مکی ہے تو زیادہ یہی ہے کہ جب ایک صورت مکی ہے تو غالب یہی ہے کہ ساری آیتیں اس کی مکہ میں ہی نازل ہوئی ہیں تو اس لئے زیادہ مضبوط بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد خاص مکہ نہیں ہے بلکہ کوئی پہلے زمانے میں کوئی بستی گزری ہوگی جس کو اللہ نے بڑی نعمتیں دیں وہ بڑے شکر گزار یعنی بڑی نعمتوں میں تھے بڑے اتمنان میں تھے اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی ناقدری کیسے کی ہے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے ہوں گے جب رزقی فراوانی ہوئی تو زنا میں ہو سکتا ہے پڑ گئے ہوں شراب کباب میں لگ گئے ہوں تو یہ ساری برائیاں اس سوسائٹی میں آ گئیں تو پھر اللہ نے کیا کیا اللہ نے ان کو تباہ کیا لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے تباہ کرنے سے پہلے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ ان کو سمجھائیں کہ تم پر جب اللہ کی رزقی نعمتیں ہیں تو یہ رزقی تمہیں اللہ دے رہا ہے تو اس کا شکر کرو تو قرآن کہتا ہے تحقیق ان کے پاس انہی میں سے رسول آئے اسی قوم میں ہم نے رسول بھیجے جو ان کو سمجھائیں کہ تم جو برائیاں کر رہے ہیں اور ناشکری ہے یہ اللہ کی اس برائیوں سے توبہ کرو لیکن بجائے رسول کو ماننے کے فکذبوہ انہوں نے رسول کا انکار کیا فأخذہم العذاب اور عذاب نے ان کو پکڑ لیا وہم ظالمون اور وہ ظلم کرنے والے تھے یعنی رسول کی نامان کر وہ ظالم تھے تو دیکھیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ بعض خاندانوں کو نوازتے ہیں بہت معاشی ترقی ہوتی ان میں تو ان میں علماء جاتے ہیں اب رسول تو نہیں آ سکتے لیکن علماء انبیاء کے وارث ہیں حدیث میں آتا ہے علماء ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں جتنا پیسہ آتا ہے نا بجائے شکر کرنے کے انسان میں بغاوت اور زیادہ پیدا ہوتی ہے غریب آدمی ہم نے دیکھا ہے اللہ کے عام طور پر زیادہ غریب ہوتا ہے وہ دین کی بات سن لیتا ہے جیسے جیسے دولت آتی ہے بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے اور دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں آج تو ہمیں زیادہ تر ایتھیزم دولت مندوں میں نظر آ رہا ہے پیسہ آتا ہے یاشی آتی ہے پھر مذہب ان کو برا لگنے لگتا ہے اللہ رسول کی باتیں بری لگنے لگتی ہیں تو ان لوگوں کو اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا اچھا اس میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اتمنان اور رزقی فراوانی یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی قوم کو اللہ نے معاشی ترقی دی ہے اور امن ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے موسیقا موسیقا